تو شیطان نے پہلے کام کیا شروع کیا کہ ان کا جسم ننگا کر لے توبہ توبہ اب اچھی خاصی عورت ہوگی سر پر دوپٹہ نہیں گریبان کھلا ہوا ہے سینے نظر آ رہے چھاتیاں نظر آ رہی ہے اور اچھی بلی عورت ہوگی اور وہ برکہ اور چادر اٹھانے کے لیے تیار نہیں اور لڑکے اور مرد یہ کھیل کے بہانے یہ وردش کے بہانے یہ مختلف بہانوں ان کا جسم کھلا رہتا ہے تو گویا جسم کے مستور حصے کھل جانا شیطان کی شیطانی کے لیے راستے کا ہمار ہونا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا پورا جسم کھلا ہوتا ہے افقعان ہے لکھا ہے کہ جیسے مرد کا جسم کھلا منا ہے چھوٹے بچے کا بھی منا ہے اور جیسے بچی کو بڑی عورت کو ایک کپڑا پہننا منا ہے بچی کو بھی اڑانا منا ہے فتح القدیر شرعہ دایا وَقَالَ مَا نَحَاكُمَا رَبُّكُمَا اور کہنے لگا نئی منا کیا تم دونوں کو تمہارے رب نے انہاز شجرتی اس درخ سے اِلَّا اَن تَكُوْنَا مَلَكَئِنِ مَقَرْتُمُ دونوں ہو جاؤ گے فرشتے اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخَالِدِينَ یا ہو جائیں گے ہمیشہ رہنے والے ذرا بات سمجھ لو آدم علیہ السلام کی تخلیق خلافت الارد کے لیے ہوئی تھی آدم علیہ السلام کو گجنت بھیجا لیکن یہ خوف تھا کہ کسی وقت دنیا کی طرف جانا ہے آدم علیہ السلام اس سے خوف زدہ تھے کہ جنت سے نکل کر دنیا کے کبارے میں آئے جائے ابلیس نے اس راستے سے بات کی کہ دیکھیں یہ تو جنت ہے اس میں تمام درخ خیر و برکت کے ہیں یہاں کے کھانے سے نقصان کیا سو سکتا ہے اس درخ سے منع کیا اگر کھا لیا تو چلو فرشتہ ہو جاؤ اگر کھا لیا تو بس اب یہی رہو دنیا میں ازیاد سے زیادہ یہ سزا ملے گی یہ سزا کوئی بری ہے توبہ اور امام غزالی نے کہا ہے نا کہ لوگوں کس سے گناہ کراتے وقت کہلوا دیتا ہے کہ چلو پھر معافی مانگ لوگ یوسف علیہ السلام کے بائیوں نے نہیں کہا تھا وَتَكُونُوا مِنْ بَادِهِ قَوْمًا صَوَلِهِ یوسف کو قتل کرو اور پھر ہمیشہ کے لئے توبہ کر کے اچھے کام کرتے رہیں گے معاف ہو جائیں اور یہ قائدہ ہے کہ بوقت گناہ کے جب آدمی یہ کہے کہ پھر معاف کرا دوں گا وہ کبھی معاف نہیں ہوگا بلکہ آفد ابن تیمیہ نے کتاب الحج میں لکھا ہے بوقت گناہ کے معافی کا آہد یہ کفر کا قیدہ ہے بوقت گل خدا را توبہ بشکا کہ وقت گل ندارد استواری اگر تم لوگوں نے اس درخ میں سے کھا لیا تو ہو جاؤ گے دونوں فرشتے یا ہو جاؤ گے دونوں ہمیشہ رینے والوں میں سے وقاسمہما وقسم قائد دونوں کے سامنے انی لکما لمن الناسیم بشک میں تم دونوں کا خیر خواہو فدلاہما بغرور پس اتار لائے دونوں کو دوکہ دے کر فدلاہما بغرور پس اتار لائے دونوں کو دوکہ دے کر فلمہ ذاق الشجرہ جس وقت چکا دونوں درخ میں سے بدت لوما سواتوما نظر آنے لگے ان کو نظر نہ آنے والے جسم سوات نظر نہ آنے والے نظر آ گئے ان کو نظر نہ آنے والے لکپڑے دونوں رک رہے تھے ان پر پتے درختوں کے جنت کے درخت کے کہتے انجیر نے پتہ دے دیا تو انجیر سے دودھ بہنے لگا انجیر کا پتہ توڑ کے دے کر دودھ گرتا ہے جس درخت کے قریب آدم علیہ السلام و ہوا جاتے ہیں وہ درخت اللہ کا واسطہ دیتا ہے کہ مجھ سے دور رہو وَنَا دَاہُمَا رَبُّهُمَا آواز دی ان کو رب نے عَلَمْ أَنْحَكُمَانْ تِلْكُمَ الشَّجَرَا کیا مَنَا نہیں کیا تھا تم دونوں کو اس درخت سے وَا قُلْ لَكُمَا مَنَا مَنَا نہیں کیا کہا نہیں تھا تم سے اِنَّا شَيْطَانَ لَكُمَا دُوْهُمْ مُبِينَ بے شک شیطان تم دونوں کا دشمن ہے واضح واضح قسم کا دشمن موجود ہے کیوں تم نے اس کی بات مانی اور میری بات نہیں مانی اللہ تعالیٰ نے فرمائے قَالَا دونوں نے کا رب بنائے پروردگار ظلمنا انفسنا ظلم ہوا ہم سے ہمارے ساتھ ہم نے خود ظلم گیا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر آپ معاف نہ کرے ہمیں وَتَرْحَمْنَا نَوَازْ نَدَے لَنَكُونَنَّ مِنَا الْخَاسِرِينَ تو یقیناً ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے قَالَا بِتُوبَادُكُمْ لِبَادِ نَادُوْ فرمایا اُتْرُوْ بَاسْ تمہارے پاس کے دشمن ہوں گے جنت سے اس طرح جانے کی تاثیر جنت میں خدا ون تعالیٰ کے حکم و دولی کی تاثیر شیطان کے وسوسے سے متاثر ہونے کی وجہ اور اس کے اثرات بَادُكُمْ لِبَادِ نَادُوْ بَاسْ تمہارے پاس کے دشمن ہوں گے دنیا کے اندر بھائی بھائی کا دشمن ہو سکتا ہے بیٹا باپ کا دشمن ہو جاتا ہے بیٹی ماں کے خلاف چل بڑھ دی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُنُ اور تمہارے لئے زمین میں جائے قرارے وَمَتَعُونِ الْاہِنُوْ فَائِدَةُ اُٹھانے ایک وقت تک قَالَ اللَّهَ نَيْ فَرْمَایَا فِيهَا تَحِعَوْنَا اب اس زمین میں تم نے جینا ہے وَفِيهَا تَمُوتُونَا اسی میں تم نے مرنا ہے وَمِنَا تَقْرَجُونَا اسی سے نکالے جاؤ گے آدم علیہ السلام کو اندستان سرندیپ میں گرایا بی بی ہوا کو جدے میں بھیجا اور ابلیس کو دو روایتیں ایک روایت یہ ہے کہ سری نگر کے اندر پھینکا ہے اس لئے کشمیر کے لوگ خوبصورت بہت زیادہ ہے لیکن بے وفا بھی بہت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ قابل میں قابلیوں کے بھی یہی حال ہے اگر کہتر رجال افتد بسے کس ان سے کم گیری اگر کہتر رجال افتد بسے کس ان سے کم گیری یقین افغان دوم کم بو سوم بد ذات کشمیری ان تین سے بچوں یہ خطرناک لوگ ہیں زی افغان ہی لمی آئیت زی کم بو کی نمی آئیت نمی آئیت بجسکاریں جفاکاریں زی کشمیری کشمیریوں کا کام شاہ مہیلی روٹی شوٹی نہیں کھائی مدینہ کے سامنے جائے کوئی بھگ مانگنے گھوکتا اب تو زلزل آگیا اور توبت ہوا اور توبت ہوا یہ گورے گورے چہرے یہ چمکتی ہوئی داڑیاں پرس و پاتھر بک ہاتھ میں گھوکتے بد ذات کشمیری ہر قوم میں اچھے برے ہوتے ہیں لیکن بعض قوموں کی خصلتیں دور تک چلتی اگر کہتر جال افتت بسے کس انس کم گیری اگر لوگ نہ بھی ملتے ہیں تب بھی تین آدمیوں سے بچ کے رہا ہو یکی افغان دوم کمبو سوم بد ذات کشمیری ایک افغان دوسرا کمبو تیسرا بزاد کشمیری زی افغان ہی لمی آئید زی کمبو کی نمی آئید نمی آئید نمی آئید جفا کرے زی کشمیری کشمیریوں کا کعب اپنے آقا کو ڈس رہے حسن زی بسرا بلال ازہ بشتو ہے بزرو حسن بسرا سے بلال حبشتے ہیں سہی بروم کے ہیں حسن زی بسرا بلال ازہ بشتو ہے بزرو زخا کے مکہ ابو جہل اینچ بھل آجبیس اور ابو جہل مکہ میں پیدا ہوا لیکن حضر جنال ایک اللہ اللہ حسن زی بسرا بلال ازہ بشتو ہے بزرو زخا کے مکہ ابو جہل اینچ بھل آجبیس سام کو پینکھا ہے جس علاقے میں وہاں کے لوگوں کو حسن تو بلا ہے کیونکہ سام مور کے پیروں میں لپڑ گیا تھا اور باس کہتے مور علائے جگرہ ہیں اور سامب علائے جگرہ ہیں یہ زیادہ واضح ہیں توبہ توبہ